آپ کے سامنے یہ وہ پہاڑ ہے جسے جبل و ثور کہا جاتا ہے اور اتنا بابرکت ہے کہ نبیوں کے نبی نبیوں کے امام سردار الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ و اطباعہ اجمعین کے بابرکت قدم اس پہاڑ کے اوپر لگیں آپ کے ساتھ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیقیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس وقت آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے نکلے ہیں تو تین راتیں آپ نے وہ اوپر جو آپ کو بڑا پتھر نظر آ رہا ہے اس سے آگے ایک اسی طرح کا پتھر ہے جس کے اندر خول ہے بنا ہوا غار رما اس میں آپ نے تین راتیں قیام فرمایا اور وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی اللہ تنسروہ فقد نصرہ اللہ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَافَرُوا ثَانِي اَثْنَئِينَ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّا اللَّهُ مَعْلَى یہ آپ کو لوگ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بشوق اور محبت میں جا رہے ہیں حالانکہ یہاں غار کے اوپر جانا نہ کوئی فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے لیکن وہ بعض ضرور ہے اور محبت کے سامنے کوئی چیز رکابن نہیں بنتی بڑے بڑے بابے اور بڑی اممائیں ماشاءاللہ مشقت اٹھا کے باب کو نظر آ رہا ہے کہاں دور تک پہنچے ہوئے حالانکہ غارِ حرا کی بنسبت اس پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہے اور یہ زیادہ فاصل ہے یہاں سے جی غارِ سعور کا راستہ اوپر جاتا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تین دن قیام فرمایا اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ تھا قوت ایمانی تھی کہ پیارے نبی کو قندوں پر اٹھا کے وہ اوپر پہاڑ کی چوٹی تھا غارِ حرا کے اوپر جانے کے لئے تو ابھی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں لیکن غارِ سعور پر جانے کے لئے ابھی راستہ اسی طرح ہموار ہے کوئی سیڑھیاں مگر نہیں بنی ہوئی اس لئے اب بھی جمال آدمی حمد سے چڑھے تو دو گھنٹے سے زائد وقت لگ جاتا ہے اور چڑھتے چڑھتے ہوں زیادہ سخت ہے کابر میں مختلہ ہوئی ہیں یہ بزرگ ابھی جبلو سور سے نیچی آرہے ہیں ما شا اللہ کم سنوکم اسلام علیکم تسعہ و ستون وکان سنو ابی بکر آنذاک ثلاث و خمسون بل واحد و خمسون نعم جزائر مجموعہ 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 محمد 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 شایر آمین شایر محمد لا انت کے لئے پاکستان لا تنسون من سالے م شاء الله مرحبا بكم السلام علیکم من این انتو مغرب مغرب کم سنكم صیح 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 اللہ اکبر یہ مراکش سے تھے ان کی عمر ستر سال تھے یہ ایمانی شوق ہے اللہ کے نبی اور پیارے نبی اس کے پیارے ساتھی ابو بکر سے محبت جو اتنی مشقت کو جیرنا آسان کر دیتا ہے صیح السلام عليكم ورحمت الله مرحبا بکا موسیقی 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 سور کے راستے میں پڑا ہوا یہ بڑا پتھر جس پہ جنگوی شہید رحم اللہ تعالی کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے زندہ ہے جنگوی سبحان اللہ موسیقی 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 کی تریپن سابقا جب ہجرت کے وقت ہوں بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیر نبی کو اپنے کندوں پہ اٹھا کے لائے سبحان اللہ اور کندوں پہ اٹھا کے لانا ابھی تو لیکن یہ جو راستہ سامنے ہے تو بالکل ہموار ہے لیکن یہ جو سامنے آپ کو راستہ نظر آرہا ہے ابھی تو پہاڑوں کو تراش کر سٹیپ نماؤں یہ جگہ بنی ہوئی ہے پاؤں رکھنا آسان ہوتا ہے لیکن اس وقت تو اتنی اتنی بھی آسانی اور سہولت نہیں تھی کہ جب یارِ غار و مزار نے اپنے کندے پہ نبیوں کے سردار کی نبوت کا بوجھ اٹھایا سبحان اللہ اور اٹھا کے غارِ سور کے اندر لے کے آئے پہلے خود داخل ہوئے تاکہ اپنے غار کے سراخوں کو بند کر دیں اور پھر اللہ کے پیارے نبی کو بلائے اپنی گود میں پیارے آقا کے سر مبارک کو رکھا رکھ کر اللہ کے نبی نے آرام کیا صحابہ نے پیارے نبی کی صحبت پہی لیکن جتنی ابو بکر صدیق کو ملے اتنے کسی کے حصے میں دیں ان تین راتوں میں سوائے ابو بکر کے اور کوئی ساتھ نہیں تھا آپ کے چنانچہ جب مشرقین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے غار کے سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا ارض کیا یا رسول اللہ اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو انہیں ہم نظر آ جائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما ذنکہ یا با بکر بالإثنین اللہ الثالث اے با بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے چنانچہ اسی موقع پہ قرآن باق کی سورة توبہ کی آیات نازم اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَقْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَهُ ثَانِي اَثْنَي اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهُ کہ غار اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اس غار سے مراد یہی غار سور ہے کہ کہا جب وہ دون غار کے اندر تھے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ جس وقت اس نے پیارے نبی نے اپنے صاحب یہی صدیقی اکبر کی شان ہے کہ جن کا صحابی ہونا یہ اللہ کے قرآن کی اس آیت میں مذکور ہے کہ اپنے صحابی سے کہا لَا تَحْزَنِ غَمْ نَكَرْ اِنَّ اللَّهُمْ عَادَ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے ابو بکر صدیقی شان ہے کہ جن کے لئے اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ ہم دونوں کے ساتھ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے پکڑ سے مچا کے بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور بہر قلزم کے اوپر پہنچے پیچھے فیرون کی خوجیں تھی تو بنی اسرائیل بڑے پرے خان ہوئے کہ موسیٰ آپ نے ہمیں مروا دیا تو اس وقت بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ نے ہمیں مروا دیا پیچھے فیرون کی خوجیں ہیں آگے دریا کی موجے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے جو لفظ بولا تھا وہ تھا بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے میری رہنمائی کرے گا پوری بنی اسرائیل کو ساتھ نہیں ملایا لیکن یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے کہ اللہ کے ربی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا بسم موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہمارے سور کی بلندی سے مکت المقرنمہ کا بیو ہمارے سور کے راستے میں جاتے ہوئے چھوٹا ساکھار یعنی پہاڑ کی چٹان ہے پتھر کتنا پیارا گولائی میں اندر سے بنا ہوا سبحان اللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خدرت ہے جی دیکھیں خوشک پہاڑ کے اوپر کیسا پیارا درخت سرسبز و شاداب اور کتنے پیارے پھول سبحان اللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ یہ جبل اس سور کی چوٹی کے اوپر کھڑیں ہم نیچے آپ دیکھیں انچائی کے اوپر یہ غال ہے یہ سامنے جو بڑا پتھر ہے آپ کو چٹانی نظر آرہی اسی کے نیچے ہے غال سور یعنی اندر سے کھوکلا ہے یہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رات قیام فرمایا سبحان اللہ گارے سور کی طرف اترنے والا ہے کہ یہ راستہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاکر صدیق رضی اللہ تعالی کے ساتھ تین دن قیام فرمایا دوسری طرف بھی راستہ ہے دوسری طرف بھی راستہ ہے اس پلی کو بھی غار سور میں کتنا سکون مر رہا ہے آرام سے آکے بیٹھ لی کوئی حرکت نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لوگ بڑا فرمیں بھی اوپر آتے ہیں صرف شاک اور زاک میں موسیقی 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 ہجرت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بڑے ہی وفادار جانسار صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تین دن آپ یہاں آپ نے قیام کیا اور کتنی انچی شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بلندی کے اوپر یہ غار ہے کہ جوان اکیلہ اوپر آتے ہوئے کئی جگہ اسے سانس لینے کے لیے رکنا پڑتا ہے ڈیڑھ دو گھنٹے لگا کر اوپر آتے اگرچہ راستے کچھ نہ کچھ تراش کر بنا دئیے گئیں لیکن سیدنا صدیق اکبر 51 سال کی عمر میں اور پیارے آقا 53 سال کی عمر میں اس بڑاپے میں ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کو اپنے کندوں پہ اٹھایا اٹھا کر اس غار تک پہنچے اور خود اس غار میں پہلے داخل ہوئے جیسے پڑا جاتا ہے کہ اس کے دو راستے ہیں ایک یہ والا راستہ ہے اور ایک وہ سامنے آپ کو نظر آرہا نکلنے والا تو خود پہلے داخل ہوئے غار کے اندر جو سراخ تھے انہیں بند کیا اور پھر اللہ کے نبی کو اندر بلایا اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا سر مبارک صدیق کی گود میں رکھا اور آرام کے لیے لیٹ گئے ایک سراخ سے جو ابو بکر کی ایڑی پر کسی موزی چیز نے ڈنگ مارا تو حرکت نہ کی تاکہ اللہ کے نبی کے آرام میں خلل نہ آئے تو اس وقت جب آنسو پیارے آقا کے رخصارِ انور پہ گرا تو آپ کی آنکھ کھلی پوچھا صدیق کیا ہوا عرض کہ یا رسول اللہ کسی موزی چیز نے تکلیف پہنچائی ہے تو اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا اسی دوران جب آپ نے مشرقین کو دیکھا کہ وہ غار کے اس دہانے کے اوپر ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں پریشان ہوئے یا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں پا لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے بثنین اللہ ثالیس ہما ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے چنانچہ اسی موقع پہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں کہ جب ان کی کسی نے مدد نہیں کی اگر تم مدد نہیں کروگے تو اللہ نے ان کی مدد کی جب ان کو کافروں نے نکالا مکہ المکرمہ میں سے جب وہ اپنے صاحب ابو بکر کو کہہ رہے تھے لا تحزن اے ابو بکر غم نہ کھا ان اللہ معنا بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں یہاں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے معاذ اللہ شور مچایا تاکہ مشرقین مکہ کو پتا چل جائے اور کچھ بہتان لگاتے ہوئے کہتے ہیں ابو بکر کو اپنی ذات جان کا ڈر تھا لیکن قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں ابو بکر صدیق نے نشور مچایا انہیں تو پیارے نبی کی فکر اور غم تھی اس لئے یہاں لفظ جو استعمال ہوا وہ حزن کا استعمال ہوا لا تحزن حزن ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں اے ابو بکر تو میری ذات کا غم نہ کر ہم دونوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے چنانچہ اسی آیت میں اِذِيَقُولُ لِصَاحِبِهِ صاحب کا لفظ ہے پیارے نبی کے جدنے صحابہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے چنانچہ اس غار میں تین راتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ گزاری کوئی اور یہ عبادت نہیں صرف اللہ کے نبی کا دفاع ہے حفاظت ہے اور وہ ایک ایک رات اتنی قیمتی ہے کہ ابو بکر سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت صدیق سے ادار مانگری کہ یہ ایک رات مجھے دے دیں میری ساری عمر کی نیکیاں لے لیں اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے وفادار با وفا صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے تفیل یا اللہ ہمیں بھی پیارے ابو بکر صدیق جیسی اطاعت اور ان کی محبت اور کامل اطاعت نصیب فرمائے